اسلام علیکم میں ہوں امیر آفیق دوستوں ایک سمپل سا کوشن پوچھا جاتا ہے کہ ایک ایمپیر میں کتنے وارٹ ہیں اگر آپ کا بھی یہی سوال ہے تو آپ ملکل صحیح جگہ پہ آئیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ صرف یہ پوچھنا جاتے ہیں کہ ایک ایمپیر سے کیا ہم پاور نکال سکتے ہیں کیا ہم ایک ایمپیر سے وارٹ نکال سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں دیکھیں جو پاور کا سمپل فارمولا ہے وہ ہے پی ایکوز ٹو وی آئے یہ ہے سنگل فیس کا اور ڈی سی موٹر کے لیے بھی یہی فارمولا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پہ پاور نکالنا ہے تو آپ کے لیے آپ کے پاس وارٹیج اور ایمپیر دونوں کی ضرورت پڑے گی آپ یہاں پہ ایمپیر اور وارٹیج کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ وارٹیج کی بات یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ایک کوئنٹی نکالنے کے لیے دو کوئنٹی کی ضرورت اینی ہاؤ پڑ جائے گی نہ صرف اتنا اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی نظر میں رکھنے پڑتے ہیں سب سے پہلے آپ کون سے موٹر کی بات کر رہے ہیں یا کون سے چیز کی آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ سنگل فیز ہے اے سی ہے ڈی سی ہے یا تھری فیز ہے تو ہر کسی کا الگ الگ فارمولا ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ہر ایک چیز سمجھانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ڈی سی موٹر کی اگر آپ پوچھنا جاتے ہیں کہ ایک ڈی سی موٹر میں ایک ایمپیر میں کتنے والٹیج ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈی سی موٹر کی والٹیج ضروری ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی موٹر ہے یا تو وہ 12 والٹ پہ چلے گا یا 24 والٹ پہ چلے گا یا ڈی سی 110 والٹ پہ چلے گا یا ڈی سی 120 والٹ پہ چلے گا یا ڈی سی 220 والٹ پہ چلے گا اگر آپ کو اس کی والٹیج پتا ہے تو آپ سمپلی فرملا لگا سکتے ہیں پی ایک ایک اسٹو وی آئے آپ یہاں پہ پاور جو کہ آپ کو پتا لگانا ہے والٹیج میں ایک اسٹو وی آپ یہاں پہ والٹیج لکھیں گے جو کہ 12 ہے 24 سے یا 120 سے یا 240 سے جو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے ون پی ایک اسٹو وی آئے یعنی کہ 220 ڈی سی انٹر ون تو آپ کے جو واتج آئے گی وہ ایکزیکٹلی وہی آئے گی جو آپ کی وولٹیج ہے یعنی کہ پی ایکو سٹو ڈو ٹو ونٹی وات اب آ جاتے ہیں سنگل فیس ایسی موٹر کے بارے میں سنگل فیس ایسی موٹر کے جو فارملہ ہے پاور معلوم کرنے کا وات معلوم کرنے کا وہ ہے پی ایکو سٹو وی آئے کوس تھیٹا یہاں پہ کوس تھیٹا جو ہے وہ پاور فیکٹر ہے جس کو ہم ایسی سنگل فیس میں انکلیوڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہاں پہ ایک ایم پر میں کتنے واتج یہ معلوم کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ وولٹیج آپ کو اس کی بھی انفرمیشن ضروری ہے پاور فیکٹر ہم عام طور پہ ایک موٹر کے لیے زیرو پائنٹ ایٹ فائب لگاتے ہیں لیکن آپ کو وولٹیج ضروری ہے اگر آپ پاکستان انڈیا یا اس کے آس پاس کی کنٹریز ہیں تو آپ کے پاس جو وولٹیج پاکستان میں سنگل فیس کی چلتی ہے وہ ٹو ٹونٹی وولٹ یا ٹو ٹھارٹی وولٹ چلتی ہے تو ہم یہاں پہ ٹو ٹونٹی وولٹ کو جو ہے وہ کنسیلر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر ون ایم پر لکھیں اور اس سے ملٹیپلائے کریں گے زیرو پائنٹ ایٹ فائف کوس تھیٹا گو تو آپ کے پاس ون ایٹی سیون وات آ جائیں گی اس کا مطلب ہے اگر آپ سنگل فیز میں بات کر رہے ہیں تو ایک ایم پر میں 187 وارٹ آتے ہیں اگر آپ ڈی سی کی بات کر رہے ہیں اور وولٹیج آپ کی 220 ہی ہے تو آپ کے پاس 220 وارٹ آ جائیں گے ایسی میں آپ کے پاس 187 وارٹ آ جائیں گے سنگل فیز میں اگر آپ 3 فیز کی بات کریں گے تو 3 فیز کا میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں آپ مجھے اس کا جواب مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں فارمولا ہے مطلب آپ کو جو بھی آپ یہاں پہ وولٹیج لگا رہے ہیں 3 فیز کی وولٹیج میں آپ کو بتا دوں 400 یا 415 وولٹ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں 420 430 بھی عام طور پہ آتی ہے لیکن ہم کونسیلر کرتے ہیں 415 وولٹ تو آپ یہاں پہ انٹرور 3 انٹ 400 وولٹ انٹ آئے لگائیں گے جو کہ 1 ایم پیر ہے اور یہاں پہ کوس تیٹا بھی لگائیں گے 0.85 بھی لگا لیں جو بھی آپ کے پاس جواب آئے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو ہم پوری ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اگر آپ ایک ایم پیر میں وارٹیج جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی وولٹیج ہونا ضروری ہے اگر آپ سنگل فیز کی ایسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وولٹیج جو ہے 220 کونسیلر کریں اور اگر آپ 3 فیز ایسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس انڈروروٹ 3 وولٹیج میں آپ 400 کونسیلر کریں گے اور پاور فیکٹر آپ 0.85 یا آپ کے پاس پاور فیکٹر آپ کو پتا ہے آپ کا کتنا چل رہا ہے اگر آپ موٹر کی ریٹنگ کے بات کر رہے ہیں تو موٹر کی نیم پلیٹ پہ پاور فیکٹر لکھا ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں ورنہ عام طور پہ ہم ایک موٹر کے لیے 0.85 پاور فیکٹر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دی سی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دی سی کی وولٹیج پتا ہونے ضروری ہے اگر وہ چھوٹا سا موٹر ہے جو جتنے وولٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کے پاس واتے جائیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ ایمپیر کو فن کانسیلر کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں